بجلی چھ روپے فی یونٹ سستی حکومت نے آئی ایم ایف کو پلان دے دیا ہے حکومت کو آئی ایم ایف کی طرف سے اب گرین سگنل کا انتظار ہے منصوبے کے تحت وفاقی اور صوبائی حکومتیں اٹھائی سو ارب روپے کی فنڈنگ کا مندوبست کریں گی ذرائع پاور ڈویزن کے مطابق اٹھائی سو ارب میں سے چودہ سو ارب وفاقی حکومت ادا کرے گی اپ ڈیٹ ساتھ تک پہنچا رہے ہیں بجلی سستی کرنے کے حوالے سے بجلی چھ روپے فی یونٹ سستی حکومت نے آئی ایم ایف کو اس پر پلان دے دیا ہے اسی حوالے سے جانیں گے بیرو چیف اسلام آباد میاں شاہد ہمارے ساتھ موجود ہے میاں شاہد بتائیے کہ کس طرح سے بجلی سستی کرنے کا پلان بنایا گیا ذہن آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت کے بہت سے معاملات جو ہیں پینڈنگ ہیں لیکن یہ بجلی سستی کی جائے اور اس حوالے سے آئی ایم ایف کے ساتھ پلان جو ہے وہ شیئر کیا جائے یہ پلان شیئر کر دیا گیا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے اس گرین سیگنل کا انتظار ہے جیسے ہی گرین سیگنل ملے گا تو اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا اس کے منصوبے کے تحت وہ فاقیہ سبائی حکومتیں اٹھائی سو ارب روپے کے پڑھنے کا بنوبست کریں گے اٹھائی سو ارب روپے کہاں سے آئیں گے اس حوالے سے تفصیلات جو ہے وہ بتائی گئی ہیں کہ چودہ سو ارب روپے فاقیہ حکومت ادا کریں گی اور چودہ سو ارب روپے چاروں سبائی حکومتیں جو ہے وہ اس کا بنوبست کریں گی اور پنجاب کو چھے سو نانوے ارب اور سن تین سو اٹاون ارب خیبر بختون خواہ دو سو اکتیس ارب روپے جو ہے ان کا بنوبست کریں گے اور منصوبے کے تحت اٹھائی سو ارب روپے کی ادائیگی کر کے نکارہ پاور پلانٹس کو بند کر دے جائے گا آئی پی پیز سے معاہدے ختم کیے جائیں گے یا ان سے شرائط نرمی لائی جائے گی اس حوالے سے کام ہو رہا ہے اور بعض نکارہ پاور پلانٹس کو پوری ادائیگی کر کے معاہدوں کو ختم کر دے جائے گا کچھ پاور پلانٹس کو مقامی کردوں کے ادائیگی کر دے جائے گی اور سرکاری پاور پلانٹس کے منافع میں کمی سے ایک اشاریہ ایک پانچ روپے فی یونٹ بجلی جو ہے و سفتی ہونے کا امکان ہے یکمشت ادائیگی کی جائے گی جس سے دو اشاریہ آٹھ تین روپے فی یونٹ بجلی کام ہونے کا ٹھیک ہے بہت شکریہ میاں شاہد امام درسلات کے لیے